موسیقی میرا نام دپک ہے یہ کہانی اس سمیں کی ہے جو میرے گھر میں میں میری ماں میرے بڑے بھائیہ اور میری بھاوی رہتے تھے اس سمیں میں کولیج میں پڑھتا تھا اور کولیج میں ہی میری ایک نیا نام کی لڑکی کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا پھر ہم نے بہت سمیں ایک دوسرے کے ساتھ بتایا اور کولیج میں بھی ہم جاتا تر ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے پھر جب ہمارے لاشٹ یار کے اقزام ہو گئے تو ہم دونوں کا ملنا جلنا اقدم سے بند ہو گیا کیونکہ اقزام کے بعد ہماری پڑھائی پوری ہو چکی تھی اور ہم دونوں اپنے اپنے گھر پر رہتے تھے نیہا کا گھر میرے گھر سے لگ بگ پچیس کلومیٹر کی دوری پر تھا اور اوپر سے میں نیہا کے گھر نیہا سے ملنے بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ نیہا کے پاپا بہت ہی غصے والے تھے لیکن پھر بھی میں وہ نیہا فون پر باتیں کر لیا کرتے تھے جب اسی طرح سے کئی دن ہو گئے تو میں نے نیہا سے ملنے کے لیے کہا تو میری بات سن کر نیہا نے کہا کہ ابھی تو ہم نہیں مل سکتے لیکن کچھ دن کے بعد میری بڑی بہن کی سادھی ہے اور سادھی میں بہت سارے مہمان آئیں گے اس لیے تم بھی میری بہن کی سادھی کی دن آ جانا تب ہم دونوں آسانی سے مل سکتے ہیں یہ سن کر میں نے نیہا سے پوچھا کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو میرا کیا ہوگا تو نیہا نے کہا کہ تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا تو کی کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا ہے کہ تم میرے وائی فرینڈ ہو اس لیے مہمانوں کی بھیڑ میں سب یہی سمجھیں گے کہ تم بھی ایک مہمان ہو نیہا کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بہن کی سادھی کے دن تم سے ملنے آ جاؤں گا میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ مجھے بچپن سے ہی لمبے والا رکھنے کا بہت سوک تھا اور اس لیے میں نے اپنے سر کے بال کافی لمبے کر رکھے تھے اور میں اپنے بالوں کو اچھی طرح سے پونی ٹیلی سٹائل میں سیٹ کر کے رکھتا تھا پھر سمجھ بیتا اور نیہا کی بہن کی سادھی کا دن آ گیا سادھی کے دن میں اچھی طرح سے تیار ہو کر نیہا کے گھر پہنچ گیا پھر جب نیہا نے مجھے دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اس سمجھ نیہا نے ایک بہت ہی سندر لال رنگ کا لہنگا چولی پہنا ہوا تھا اور بہت اچھی طرح سے میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور ساتھ میں کافی سارے گہنیں بھی پہنے ہوئے تھے نیہا اس سمجھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی تب ہی نیہا نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور اتنا کہہ کر وہ مجھے جلدی سے اپنے کمرے میں لے گئی تو کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اور اسے ایک ساتھ دیکھے اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس کے پاپا بہت غصے والے تھے جس وجہ سے نیہا کو اپنے پاپا سے بہت ڈل لگتا تھا پھر کمرے میں پہنچ کر ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تب ہی ہمیں درواجے پر کسی کی آواز سنائی دی آواز سنکا نیہا نے مجھ سے کہا کہ یہ آواز تو میری ماں کی ہے نیہا کی بات سنکر میں اگدم سے گھپرا گیا اور تب ہی دوبارہ سے نیہا کی ماں نے نیہا کو آواز لگائی اور درواجہ کھولنے کے لیے بولنے لگی نیہا کی ماں کی دوبارہ سے آواز سنکر میں بہت ڈر گیا تب ہی نیہا نے مجھے باتروم میں جا کر چھپنے کے لئے بولا پھر جب میں بات روم میں جا کر چھپ گیا تو نیہا نے ڈرتے ہوئے درباجہ کھول دیا درباجہ کھلتے ہی نیہا کی ماں اندر آ گئی اور پھر انہوں نے نیہا سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کمرے میں کون ہے یہ بات سن کر نیہا کافی گھفرا گئی اور پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میں تو یہاں اکیلی ہوں تب ہی نیہا کی ماں نے نیہا سے کہا کہ تمہارے پاپا نے تمہیں اس کمرے میں کسی اور کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہ کافی زیادہ دوری پر تھے اس لئے ٹھیک سے وہ دیکھ نہیں پائے کہ تمہارے ساتھ کون تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے دیکھنے کے لئے بھیجا ہے کہ تمہارے ساتھ اس سمعے کون ہے اور اتنا کہہ کر نیہا کی ماں نے کمرے میں ڈھونڈنا سروع کر دیا پھر کچھ ہی دیر کے بعد آخرکار نیہا کی ماں نے مجھے ڈھونڈ لیا مجھے دیکھ کر نیہا کی ماں نے نیہا سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ یہاں تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے نیہا اس سمعے بہت گھبرا گئی تھی اور پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد نیہا نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ دیپاک ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ یہاں پر مجھ سے ملنے آیا ہے نیہا کی ماں نے غصہ کرتے ہوئے نیہا سے کہا کہ تو پاگل ہو گئی ہے کیا تجھے پتا نہیں کیا تیرے پاپا کتنے غصے والے ہیں اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم کسی لڑکے سے پیار کرتی ہو اور وہ لڑکا اس سمعے تمہارے ساتھ اسی کمرے میں ہے تو وہ تم دونوں کو بہت کڑی سجا دیں گے اپنی ماں کی بات سنکا نیہا کی آنکھو سے آنسو چلک پڑے یہ دیکھ کر نیہا کی ماں نے نیہا سے کہا کہ تو پہلے تو گلتی کرتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے چلا اب رونا بند کر میں کچھ کرتی ہوں اور پھر اتنا کہہ کر نیہا کی ماں نے درباجے کے بار جھاک کر دیکھا کہ نیہا کے پاپا تو آس پاس نہیں ہے لیکن تب ہی انہوں نے ایک دم سے درباجہ بند کر دیا اور پھر نیہا سے کہنے لگی کہ تمہارے پاپا تو ادھر ہی آ رہے ہیں یہ بات سنکر میں وہ نیہا بھی گھپرا گئے اور پھر نیہا نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اب کیا ہوگا تو نیہا کی ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم نے اپنے بال اتنے لمبے کیوں کر رکھے ہیں ان بالوں کی بجے سے تم پیچھے سے برکل لڑکوں کی طرح لگ رہے ہو یہ بات سنکر میں نے نیہا کی ماں سے کہا کہ آنٹی جی آج کل تو لڑکے بھی لمبے بال رکھتے ہیں یہ بات سنکر نیہا کی ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے آج تمہارے لمبے بالوں کی وجہ سے ہی تم تھوڑے بچے ہوئے ہو کیونکہ تم نے پہنٹ اور سڑ تو پہنی ہوئی ہے لیکن تمہارے بال پیچھے سے لڑکوں جیسے لگتے ہیں اس لیے نیہا کے پاپا کو ٹھیک سے پتہ نہیں چل پایا ہے کہ نیہا کے ساتھ کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے یہ بات سنکر میں نے نیہا کی ماں سے پوچھا کہ آنٹی جی اب ہم کیا کریں تو نیہا کی ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو تمہیں ابھی نیہا کے کپڑے پہن کر سچ میں لڑکی بننا ہوگا جس سے کی نیہا کے پاپا کو ایسا لگے کہ نیہا کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اپنی کسی سہلی کے ساتھ ہے نیہا کی ماں کی یہ بات سنکر میں نے ان سے کہا کہ آنٹی جی میں نیہا کے کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں میں تو ایک لڑکا ہونا میری بات سنتے ہی نیہا نے مجھ سے کہا کہ دیپک تم چپ رہو میری ماں اگدم صحیح کہہ رہی ہے تم لمبے بالوں میں اور کلن سیپ چہرے کی وجہ سے کچھ حد تک لڑکیوں جیسے ہی لگتے ہو اس لیے اگر تم میرے کپڑے پہن لوگے تو میرے پاپا سمجھیں گے کہ تم میری کوئی سہلی ہو یہ بات سنکر میں نے نیہا سے کہا لیکن نیہا تب ہی نیہا نے مجھے بیچ میں ہی چپ کرا دیا اور کہنے لگی کہ ہمارے پاس باتیں کرنے کا سمجھ نہیں ہے اب تم بس چپ چاپ میرے کپڑے پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ ایک تو میں نیہا سے بہت پیار کرتا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے نیہا کے پاپا سے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا اس لیے میں نے نیہا اور اس کی ماں کی بات مان لی پھر نیہا کی ماں نے نیہا سے کہا کہ نیہا تم جلدی سے دیپک کو دیپی کا بنا دو تب تک میں تمہارے پاپا کو درباجے پر روک کے رکھتی ہوں اور اتنا کہہ کر نیہا کی ماں درباجے کے پاس چلی گئی اور پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے ایک براہ اور پینٹی دیتے ہوئے مجھ سے کہا کہ دیپک تم جلدی سے بات روم میں جا کر اپنے کپڑے نکال کر یہ براہ پینٹی پہن کر آؤ تب تک میں تمہارے پینٹی پہن کر آؤ تب تک میں تمہارے پینٹی کے لیے کپڑے تیار کرتی ہوں نیہا کی بات سنتے ہی میں نے نیہا کے ہاتھ سے وہ براہ پینٹی لے لی اور پھر بات روم میں جا کر جلدی سے اپنے سارے کپڑے نکال کر اور براہ پینٹی پہن کر باہر آیا پھر نیہا نے مجھ سے کہا کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ اہرے رنگ کا لہنگا چولی تیار کیا تھا لیکن لگتا ہے تمہارے لیے اب دوسرے کپڑوں کا انتجام کرنا پڑے گا نیہا کی بات سن کر میں نے نیہا سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کیا ہوا تو نیہا نے کہا کہ لہنگا چولی کو پہننے سے پہلے شریر پر ویکسنگ کرانا جروری ہوتا ہے جسے شریر کے سارے وال ساف ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے تم جرا رکو میں تمہارے لیے کوئی دوسرے کپڑے نکالتی ہوں اور پھر اتنا کہہ کر نیہا نے ایک گلابی رنگ کی چوڑی دار پجامی اور منارکلی کرتی نکالی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ ان کپڑوں کو پہننے کے لیے تمہیں اپنے شریر کی ویکسن نہیں کرانی پڑے گی کیونکہ یہ کرتی فل باجو کی ہے اور یہ بہت لمبی بھی ہے نیہا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نیہا نے میری برا میں کچھ رومال ڈالے اور مجھے وہ نارکلے کرتی پہنا دی اس نارکلے کرتی میں پیچھے کی طرف ایک زپ لگی ہوئی تھی جس کو نیہا نے پیچھے سے بند کر دیا تھا زپ کو بند کرتے ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ کرتی میرے سریر سے ایک دم چپک چکی ہے اور اس کرتی کی آستین بھی میرے ہاتھوں پر اچھی طرح سے پھٹ آ رہی تھی پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے چھوڑی دار پجامی پہنائی چھوڑی دار پجامی بھی میری ٹنگوز ایک دم چپک رہی تھی اور نیچے کی طرف اس میں بہت سارے سلوٹیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دم چھوڑیوں جیسا لک دے رہی تھی پھر نیہا نے میرے چہرے پر فاؤنڈیشن لگایا اس کے بعد آنکھوں میں کاجل آئی لائنر اور آئی سیڈو لگایا اور پھر میرے ہورٹو پر لپسٹک لگائی اور پھر اس کے بعد نیہا نے میرے ہاتھوں میں کپڑوں سے میچ کرتی ہوئی گلابی رنگ کی دو دو درجن چھوڑیاں پہنائی اور پھر جلدی سے میرے ناکھونوں پر نیل پولیس لگا کر میرے پیروں میں پائل پہنا دی اور پھر مجھے لیڈی سینڈل پہنا دی پھر اس کے بعد نیہا نے لڑکے والے سٹائل میں میرے بالوں کی ایک ہائی پونیٹیل بنائی اور اس میں ایک سندہ سا کلے چار لگا دیا اور پھر میرے گلے میں دوپٹہ ڈال دیا پھر جب میں نے نیہا سے پوچھا کی سب کام ہو گیا کیا تو نیہا نے مجھ سے کہا کہ ابھی ایک کمیوں رہ گئی ہے اور اتنا کہہ کر نیہا نے ایک بوکس میں سے ایک سونی نکالی اور اگدم سے میرے دونوں کانوں میں چھید کر دیا اور پھر میرے کانوں میں کپڑوں سے میچ کرتے ہوئے جھمکے پہنا دیے جب میں نے نیہا سے اس بارے میں پوچھا تو نیہا نے کہا کہ کانوں میں چھید کرانا تو آج کر لڑکوں کے فیسن میں ہے اس لئے تم زیادہ چنتہ مت کرو نیہا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر نیہا نے مجھ سے کہا کہ جرہ اپنی آنکھیں بند کرو نیہا کی بات سن کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تب ہی اچانک سے میرے ناک میں ایک کانٹا سا چبھا اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو نیہا نے میرے ناک میں بھی ایک چھید کر دیا تھا اور پھر نیہا نے میرے ناک میں ایک نوزرنگ پہنا دی اپنی چھیدی ہوئی ناک کو دیکھ کر میں نے نیہا سے پوچھا کہ لڑکوں کا ناک چھیدوانا بھی آج کل کے فیسن میں ہے کیا تو نیہا نے کہا کہ ناک چھیدوانا لڑکوں کے فیسن میں نہیں ہے تو کیا ہوا لیکن کم سے کم تمہارے ناک اور کانچھ دوانے کی وجہ سے میرے پاپا کو تم پر کوئی سکت نہیں ہوگا اور پھر تم آسانی سے یہاں سے بچ کر جا سکوگے نیہا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر نیہا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب تم ایک لڑکی ہو اور تمہارا نام دیپک نہیں بلکہ دیپی کا ہے اور جب تک تم ان کپڑوں میں ہو تب تک تمہیں لڑکوں کی طرح ہی بولنا پڑے گا اور بولتے سمیں کوسیس کرنا کہ تمہاری آواز لڑکوں کی طرح پتلی نکلے نیہا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم درواجے کی طرف گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیہا کے ممی پاپا درواجے پر کھڑے ہوئے ہمارا انتجار کر رہے ہیں مجھے دیکھتے ہی نیہا کے پاپا نے نیہا سے پوچھا کہ بیٹی نیہا تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے تو نیہا نے کہا کہ یہ میری کولیج کی سہلی ہے اور اس کا نام دیپیکہ ہے تب ہی نیہا کے پاپا نے نیہا سے کہا کہ تمہاری سہلی تو بہت خوبصورت ہے لیکن بیٹی کچھ دیر پہلے تمہارے ساتھ پینٹ اور سٹ پہن کر کون آیا تھا یہ بات سن کر نیہا نے اپنے پاپا سے کہا کہ پاپا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کیا آج کل لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح پینٹ اور سٹ پہنتی ہیں اور کچھ دیر پہلے دیپیکہ نے ہی پینٹ اور سٹ پہن رکھی تھی یہ بات سن کر نیہا کے پاپا نے کہا ہاں بیٹی تم صحیح کہہ رہی ہو یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا کہ آج کل لڑکیاں بھی پینٹ اور سٹ پہنتی ہیں تب ہی نیہا نے اپنے پاپا سے کہا کہ پاپا آپ بھی نہ بس بیکار میں ہی مجھ پرسک کرتے ہو یہ سن کر نیہا کے پاپا نے نیہا سے کہا کہ چل ٹھیک ہے اب تو اپنی سہلی دیپیکہ کے ساتھ مجی کر تب تک میں اپنا کچھ کام دیکھتا ہوں اور اتنا کہہ کر نیہا کے پاپا وہاں سے چلے گئے تب ہی نیہا کی ماں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم تو لڑکیوں کے کپڑے پین کر اکدم لڑکی جیسے لگ رہے ہو نیہا کے پاپا نے تو تمہیں برکل بھی نہیں پہچانا یہ بات سن کر میں نے نیہا کی ماں سے کہا کہ یہ سب کمال آپ کی بیٹی نیہا کا ہے لیکن آنٹی آپ نے اتنی دیر تک انکل کو اندر آنے سے کیسے روکا تو نیہا کی ماں نے کہا کہ میں نے نیہا کے پاپا سے کہہ دیا تھا کہ نیہا کی سہلی کو کپڑے بدلنے کا ٹائم نہیں ملا تھا اس لیے وہ اندر نہ دھو کر اپنے کپڑے بدل رہی ہے اور نیہا اس کی مدد کر رہی ہے یہ بات سن کر میں نے کہا کہ آنٹی آپ تو بہت ہی حسیار ہو تب ہی آنٹی نے میرے چہرے کو دھیان سے دیکھا اور پھر نیا سے کہنے لگی کہ تُو نے اس بیچارے کے ناک اور کان بھی چھید دیئے ہیں کیا یہ بات سن کر نیہا نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس کے ناک اور کان چھیدنے تو جروری ہی تھے نہیں تو پاپا کو اس پر سکھ ہو سکتا تھا یہ بات سن کر نیہا کی ماں نے کہا ہاں بیٹی یہ بات تو تُو صحیح کہہ رہی ہے چل ٹھیک ہے اب تُو اپنی سیلی کے ساتھ باتیں کر تب تک میں بھی اپنا کچھ کام کر لیتی ہوں اور اتنا کہہ کر نیہا کی ماں بھی وہاں سے چلی گئی پھر اس کے بعد ہم دونوں نے کافی دیر تک باتیں کی اور اس کے بعد نیہا اپنی باقی سہلیوں سے ملنے لگی اور پھر نیہا نے مجھے بھی اپنی سہلی دیپی کا کے روپ میں اپنی سبھی سہلیوں سے ملوایا پھر اس کے بعد سادھی کی سارے رسمیں ہونے لگی اور پھر جلدی ہی سب کام پورا ہو گیا اور نیہا کی بہن کی بدائی ہونے لگی بدائی کے سمیں نیہا کی بہن سبھی سے گلے مل کر رونے لگی اور پھر نیہ کی بہن روتے ہوئے مجھ سے بھی گلے ملی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ساید میں نیہ کی کوئی سہلی ہوں نیہ کی بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا پھر جب نیہ کی بہن مجھ سے دور ہوئی تو تب ہی نیہ نے میرے کانوں میں دھیرے سے کہا کہ یہ رونا دھونا بند کرو نہیں تو اگر تمہارے چہرے سے یہ میکپ ہٹ گیا تو تمہاری پول یہیں پر کھل جائے گی نیہ کی یہ بات سن کر میں ایک دم سے چپ ہو گیا پھر اس کے بعد نیہ کی بیدائی ہو گئی اور زیادہ تر مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے پھر جب میں نے نیہ سے کہا کہ اب میں بھی اپنے گھر کے لئے نکلتی ہوں تب ہی نیہ کے پاپا ہمارے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی اب رات کافی ہو چکی ہے اور اگلی لڑکی کا اس طرح سے رات میں باہر جانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جمانہ بہت خراب ہے اس لئے تم آج رات یہیں پر رک جاؤ اور اپنے گھر میں پھون کر کے بتا دو کہ آج رات تم یہیں رکنے والی ہو اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تب ہی نیہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو دیپی کا پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں اب رات بہت ہو چکی ہے اور بیسے بھی یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ میں رہنے کے لئے کچھ اور بقت مل جائے گا نیہ کی یہ بات سن کر میں نے نیہ کے گھر میں روپنے کے لئے ہاں کر دی اور پھر اپنے گھر میں پھون کر کے ممی کو یہ بتا دیا کہ میں اپنے دوست کے گھر پر ہوں اور کل گھر پر باپس آ جاؤں گا پھر اس کے بعد نیہ نے اور میں نے کافی باتیں کی اور پھر ہم سو گئے پھر اگلے دن جم میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ نیہ نے ایک ہرے رنگ کی بہت سندر سی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اور بہت اچھی طرح سے میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور اپنے کانوں میں میچنگ جھنکے اور ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی پھر نیہ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ دی پی کا جاکا نہ لو پھر میں تمہیں دوسرے کپڑے دیتی ہوں پہننے کے لئے پھر جب میں نیہ نے جانے لگا تو نیہ نے مجھے ایک کرین دی اور کہا کہ اسے اپنی پوری بوڈی پر اچھے سے لگا لو اور پھر کچھ دیر کے بعد نہ لینا پھر میں نے نیہ سے بو کریم لے لی اور اسے اپنے سریر پر لگانے کے کچھ دیر کے بعد نہ ہنے لگا پھر نہ ہتے سمیں میں نے دیکھا کہ میرے سریر کے سرے وال ساف ہو چکے تھے اور میرا سریر اقدم لڑکیوں کی طرح کومل اور چکنا ہو گیا تھا پھر میں نہ کر اور برا پینٹی پہن کر باہر آیا تب ہی میں نے دیکھا کی نیہ نے بیٹ پر ایک نیلے رنگ کی نیٹ کی ساری اور ایک نیلے رنگ کا بلاوز اور ساتھ میں ایک نیلے رنگ کا پیٹی کوٹ رکھا ہوا تھا پھر میں نے نیہ سے پوچھا کہ کیا یہ کپڑے میرے لیے ہیں تو نیہ نے کہا کہ میں تمہیں ساری میں دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے آج میں تمہیں یہ نیلے رنگ کی ساری پہناؤں گی یہ سن کر میں نے نیہ سے کہا کہ میں نے کبھی ساری نہیں پہنی ہے اس لئے میں ساری کو اچھے سے سمحل بھی نہیں پاؤں گا تب بھی نیہا نے کہا کہ تم اس کی چنتہ مت کرو میں سب ٹھیک کر دوں گی نیہا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے بلاوس پہنایا بلاوس بنا آستین کا تھا اور اس کے پیچھے کی طرف حک لگے ہوئے تھے پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے پیٹی کورٹ پہنایا اور اس کے ناڑے کو کس کر میری کمر میں بان دیا اور پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے ساری پہنانی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں نیہا نے میری ساری کی پلٹ بنا کر مجھے اچھی طرح سے ساری پہنا دی اور پھر میری ساری میں بہت ساری پن لگا کر میری ساری کو اقدام فکس کر دیا جس سے کی میری ساری کھل نہ جائے اور مجھے ساری کو سمالنے میں بھی زیادہ پریسانی نہ ہو پھر نیہا نے میرا بہت اچھی طرح سے میک اپ کیا اور پھر اس کے بعد نیہا نے میرے ہاتھوں میں ساری سے میچ کرتی ہوئی دو دو در جنچوڑیاں پہنائی اور پھر میرے ناکھونوں پنیل پولیس لگائی اور اس کے بعد میرے کانوں میں ساری سے میچ کرتے ہوئے جھمکے پہنائے اور پھر میرے بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا اور میری ساری کے پلو کو میرے کندے پر اچھی طرح سے سیٹ کر دیا پھر اس کے بعد نیہا کی ماں بھی ہمارے پاس آ گئی اور پھر انہوں نے بھی میری خوبصورتی کی بہت تعریف کی پھر اسی طرح دوپہر ہو گئی اور پھر میں نے نیہا سے کہا اب میں اپنے گھر چلتی ہوں تب ہی نیہا کے پاپا ہمارے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگئے کہ دیپی کا بیٹی تمہارا کچھ سامان مجھے کمرے میں پڑا ملا تھا اور اتنا کہہ کر انہوں نے میرا چھوٹا سا پرس میرے ہاتھ میں رکھ دیا اپنا پرس دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ میرے پرس میں تو ہر سمیں میرا ادھار کارڈ رکھا رہتا ہے اور میرا پرس بھی جینٹس پرس ہے اور یہ سب سوچ کر میں اندر ہی اندر گھبرانے لگا کہ اب پتہ نہیں نیہا کے پاپا میرے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ اب تک تو انہوں نے میرا ادھار کارڈ دیکھ لیا ہوگا اور وہ جان گئے ہوں گے کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں تب ہی نیہا کے پاپا نے میرا ہاتھ پکڑا ان کے ایسا کرتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے لیکن تب ہی نیہا کے پاپا نے میرا ہاتھ نیہا کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ رستہ منجور ہے نیہا کے پاپا کی یہ بات سن کر ہم سب ہی حیران رہ گئے تب ہی میں نے نیہا کے پاپا سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ پر غصہ نہیں ہو تو نیہا کے پاپا نے مجھ سے کہا کی بیٹا جو لڑکا میری بیٹی کے پیار کے لیے ایک لڑکے سے لڑکی بن جائے اور اپنے ناک اور کان تک بھی چھدوا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا میری بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا نیہا کے پاپا کی یہ بات سن کر ہم سب ہی بہت خوش ہوئے اور پھر نیہا نے اور میں نے نیہا کے اممی پاپا کے پیر چھو کر ان سے آسرواد لیا پھر نیہا کے پاپا نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز اور ہے میں نے پوچھا کیا ہے وہ سرپرائز تب ہی نیہا کے پاپا نے دوسرے کمرے سے کسی کو بھلایا اور جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکی میری ماں میرے بھائیا اور میری بھابی تھے ان کو دیکھ کر میں نے نیہا کے پاپا سے پوچھا کہ آپ کو میرے گھر والوں کے بارے میں کیسے پتا چلا تو نیہا کے پاپا نے کہا کہ تمہارے آدھار کارڈ میں تمہارے گھر کا پتا لکھا ہوا تھا یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا پھر میری ماں نے میرا کان کھینچتے ہوئے کہا کہ تیری حمد کیسے ہوئی مجھ سے جھونٹ بولنے کی تو تو کہہ کر آیا تھا کہ میں اپنے دوست رمیس کی سادھی میں جا رہا ہوں یہ سن کر میں نے ماں سے کہا ماں اب آگے سے کوئی غلطی نہیں کروں گا تب ہی میری ماں نے مجھ سے کہا کہ کروں گا نہیں بلکہ کروں گی بول تیرے جھونٹ بولنے کی اب یہی سجا ہے کی تو اب اسی طرح ساڑھی بلاوس پہن کر ہی ہمارے ساتھ گھر چلے گا میری ماں کی بات سن کر سب ہی ہسنے لگے پھر میری بھا بھی مجھ سے کہنے لگی کہ دیبر جی آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو ساڑھی پہننا اچھا لگتا ہے نہیں تو میں خود آپ کو اپنی ساڑھی پہنا دیتی اور اتنا کہہ کر میری بھا بھی پھر سے ہسنے لگی اور پھر اس کے بعد میں اور میرے گھر والے اپنے گھر پر باپس آ گئے اور پھر جلدی ہی میری اور نیہ کی سادھی کرا دی گئی سادھی کے بعد میں اور نیہ بہت خوش تھے کہ آخر کار ہمارے گھر والوں نے ہمارے پیار کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا اب ہماری سادھی کو بہت سمیبیت چکا ہے اور جب بھی کبھی نیہ کو اپنی بہن کی سادھی کا دن یاد آتا ہے تو وہ مجھے اپنے کپڑے پہنا دیتی ہے اور مجھ سے سہلیوں کی طرح باتیں کرتی ہے اور مجھے سہلی کی طرح باہر گھوانے بھی لے کر جاتی ہے اور اب تو مجھے بھی لڑکوں کے کپڑے پہنا اچھا لگنے لگا ہے اور اب میں بہت خوش ہوں مجھے سہلی کی طرح باتیں کرتا ہے surtout اب بعدًا لگئے کپڑے پڑے Mat Sydney جا بارا comptاکڑے کپڑے پڑے 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 پڑے